لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اوزباللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ آَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا وَسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على محمد وآل محمد وعجل فرجہم اوزباللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنا تدی لولا ان هدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نظیرہ وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیما واللعنت اللہ علی عدائی مجمعین من الجن والانس من الولین والآخرین رب الشحلی الصدری ویسر لی امری و اہلال اقدتا من لسانی یفکہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناسرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ واردک توعا وتمتیہو فیہا تبیلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احباللہ من احب حسین صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ محمد وعجل فرجہ محمد رسپیکٹر ایدرززن سسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ فر جوائننگ آج ہم لیکچر نائن میں ہیں ہمارے ماہ رمضان لیکچر سیریز کی اور آج ہم امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں جانیں گے جس حدیث کو میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں پڑھا وہ ہمارے نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں احب اللہ من احب حسین اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے رفیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے حسین ہے ہم میں سے ہوں اور میں سے ہوں ہوں اللہ ہم حسین ہے ہم سب اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ عزبجل نے ہم سب کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی آزاداری کرتے ہیں آئیے امام حسین علیہ السلام کی لائف کے کچھ بیسک ڈیٹیلز کے تھوڑ چلے جاتے ہیں امام کا نام حسین تھا اور ان کے والد کا نام علی تھا اسی لئے حسین ابن علی علیہ السلام ان کی کنیت ابا عبداللہ ہے ہم مجلسوں میں سنتے ہیں جناب ابا عبداللہ ابا عبداللہ ابا عبداللہ تو ابا عبداللہ جو ان کی کنیت تھی امام حسین علیہ السلام کے کئی سارے ٹائٹلز ہیں جیسے سید الشہدہ یعنی جتنے شہید ہوئے ان سب کے سردار سید الشہدہ سید شباب اہل الجنہ جنت کے جوانوں کے سردار امام حسین علیہ السلام کا بھی یہ ٹائٹل ہے اور امام حسین علیہ السلام کا بھی یہی ٹائٹل ہے غریب دشت نینوہ مظلوم کرولا اور کئی سارے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ٹائٹلز ہیں امام علیہ السلام کے فادر امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے ان کی مدر بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ ان کی ولادت ہم سب جانتے ہیں کب ہے تین شابان سن چار ہجری یعنی حجرت کے چار سال بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی امام علیہ السلام کی پلیس آف برت مدینہ منورہ امام علیہ السلام کی شہادت ہم سب جانتے ہیں دس محرم روز آشور سکسٹی ون یرز آفٹر عجرت امام علیہ السلام کا کاؤز آف مارٹیڈم تلوار سے تیر سے بھالے سے ہم مجلسوں میں سب سنتے ہیں کہ کس طرح امام علیہ السلام کو شہید کیا گیا امام علیہ السلام کے اسیسنیٹر ان کا قاتل کون تھا یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ نے آرڈر کیا عبید اللہ ابن زیاد نے آرمی بھیجا اور شمر ابن زلجوشن اور سنان ابن انس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کیا ان کے ہیڈ کو کٹ کیا امام علیہ السلام کی پلیس آف بریل ہم سب جانتے ہیں قربلا معلہ میں ہے امام علیہ السلام کے ہم سب بہتر کمپینئنز کے بارے میں سنتے ہیں کچھ جو فیمس کمپینئنز جن کے نام ہے وہ جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی جناب مسلم ابن اوسجا جناب حانی ابن اروہ مزحجی جناب حر بن یزید الریاحی باقی شہداء کربلا اور کئی سارے جو تھے جو امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے لیکن کربلا نہیں پہنچ پائے تھے کچھ نہ کچھ ریزن کی وجہ سے یہ امام حسین علیہ السلام کی بیسک ڈیٹیلز تھی جو ہم نے دیکھی امام علیہ السلام کی ولادت تین شابان ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت ایک بہت بڑا خوشی کا موقع تھا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا امام حسین علیہ السلام کی رائٹ کان میں ازان دی لفٹ کان میں اقامت دی امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر جنت سے کتنے کتنے ہزار کروڑوں ملائکہ جو آیا تھے رسول اللہ کو وش کرنے ان کو ہیپی وش کرنے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے ہم ایک انسیڈنٹ جو ہر بار سنتے ہیں آئیے پھر سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ان چھوٹے بھائیبوں نے کے لیے جنہوں نے شاید کبھی نہ سنا ہو یہ سٹوری ہے ایک فرشتے کی ایک ملک کی جس کا نام تھا فطرس فطرس جو تھا وہ ایک ایک انجل تھا ایک فرشتہ تھا ایک ملک تھا جس نے اللہ کی تھوڑی سی نافرمانی کر دی تھی اللہ کے orders کو جو ہے اس نے نہیں مانا تھا اسی لئے اللہ نے جو اس کو punishment دی تھی اور انجلز کے جو پر ہوتے ہیں جو ان کے wings ہوتے ہیں اللہ نے فطرس کے wings کو کاٹ کر اسے ایک isolated چھوٹی سی الگ سے جگہ پر جو ہے آئیلینڈ میں جو ہے ڈال دیا تھا آج کی زبان میں اگر سمجھنا ہو تو اللہ نے جو ہے اس کو ایک آئیلینڈ پر quarantine کر دیا تھا اوکے اب وہ اللہ سے رات دن جو ہے اللہ سے استغفار کر رہا تھا لیکن اللہ جو ہے اللہ نے اس کو punishment دی تھی اور اسی لئے وہ جو ہے الگ سے جو ہے isolation میں تھا الگ سے جو ہے quarantine میں تھا اگر آج کی language میں کہا جائے تو اور اللہ نے جو اس کو کسی سے آس پاس ملنے نہیں دیا ایک بر فطرس جو ہے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ صبح سے جو ہے سارے ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف آئے جا رہے آئے جا رہے آئے جا رہے اس نے جناب جبرائیل جو سرزار ملائکہ ہے chief of angelsن کو بلایا جناب جبرائیل سے کچھ ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے سب کیوں کون کدھر جا رہا ہے تو جناب جبرائیل نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ کے گھر جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اسی لئے ہم سب ملائکہ اللہ کے حکم پر رسول اللہ کو کنگراجلیٹ کرنے جا رہے ہیں فطرس نے بولا میں بھی آ سکتا ہوں گیا جناب جبرائیل بولے بھائی اللہ نے تکو الگ سے رکھا ہے ہم punishment دیا ہم کیا کر سکتے بولے پوچھو نا اللہ سے request کرو نا کہ اگر می کو بھی لے کے جا سکتے ہو میری punishment تو ٹھیک ہے بٹ میرے کو لے کے تو جاؤ ٹھیک ہے جناب جبرائیل نے اللہ سے request کی اللہ نے permission دی فطرس کو لے کر جو ہے جناب جبرائیل اس کو اٹھا کے لے کر آئے ابھی اس کے پر تو تھے نہیں اس کے wings تو تھے نہیں اس کو اٹھا کر لے آئے سارے انجل سارے ملائکہ رسول اللہ کو کنگراجلیٹ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کریڑل میں گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کو کنگراجلیٹ کر رہے ہیں تب جو ہے فطرس آیا اور اس نے جو ہے اپنی باڈی کو امام حسین علیہ السلام کی کریڑل سے تچ کیا مس کیا اور جیسے ہی اس نے امام حسین علیہ السلام کے کریڑل سے اپنے آپ کو مس کیا اس کے پر واپس آگئے اس کے wings واپس آگئے اور وہ اڑتا ہوا کہتا گیا کہ میں جو ہے حسین کا آزاد کردہ ہوں آج تک ہم جو ہے اس سٹوری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئی تھی آج تک ہم اس میں بلیو کرتے ہیں اور ہم اس پر ایکٹ بھی کرتے ہیں کیسے جب ہم کربلا جاتے ہیں اللہ ہم سب کو زیارت عائم ماء معصومین علیہ السلام جل سے جل نصیب کرے جب ہم کربلا جاتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کی ذریع سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں ہم جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام ذریع کے اندر ہے قبر میں ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو فطرس کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ذریع سے ٹچ کرتے ہیں تاکہ ہم کو بھی جو ہے شفا ملے ہم کو بھی جو ہے ہمارے گناہوں کی معافی ملے ہماری بھی دعائیں قبول ہو اور جب ہم کربلا نہیں جا سکتے جیسے کہ آج کے ان حالات میں ہم کربلا نہیں جا پا رہے ہیں اللہ ان حالات کو جل سے جل ختم کرے تاکہ ہم جل سے جل کربلا معلہ نجف اشرف اور باقی آئیمہ ماسومین علیہ السلام کی زیارت پر جل سے جل جا سکے جب ہم نہیں جا سکتے تو ہم اپنے گھروں میں اپنے آزاخانوں میں اپنے امام بارگاہوں اور مسجدوں میں جو امام حسین علیہ السلام کی ذریع رکھی ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں جو باب الحوائجب الفضل عباس کے علم ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں جو امام علیہ السلام کی باقی ذریع کی جو شبی بنی ہوتی ہے ہم اس سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں اللہ سے ان کے توسل سے دعا کرتے ہیں تو یہ جو ہم جو ذریع کو چونتے ہیں جو ذریع کو ٹچ کرتے ہیں یہ وہ فطرس کے انسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے کریڈل سے امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مس کیا اور وہ جو ہے اپنے گناہوں کی معافی پایا اسی لئے ہمارا یقین ہے کہ چودہ معصومین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہمارے لئے ایک ذریعہ ہے ایک راستہ ہے دعا کرنے کا اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ جب تم آؤ خدا کے پاس تو ایک وسیلے کے ساتھ آؤ ایک سورس کے تھروہ اور وہ سورس ہمارے لئے چودہ معصومین علیہ السلام ہے اور ہر معصوم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے ایک شفاعت کا ذریعہ ہے کمنگ بیک اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا جو چائلڈ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا جنگ خندق دیکھی سلیہ حدیبیہ دیکھی جنگ خیبر ہوئی یہ سب جو ہے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہم سب سنتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام بچپن میں چھوٹے تھے تب کھیلتے ہوئے مسجد میں آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر بیٹھ جائے کرتے تھے ان کی بیک پر بیٹھ جائے کرتے تھے جب رسول اللہ سجدے میں ہوتے تھے اور اللہ نے حکم دیا کہ جب تک امام حسین علیہ السلام خود اپنی مرضی سے نہ ہٹے تب تک رسول اللہ سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے سجدے کو تولانی کیجئے یہ عظمت تھی امام حسین علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام اگر گر جاتے تھے بھاگتے ہوئے گر گئے یا ایسا تو رسول اللہ اپنے خطبے کو چھوڑ دیتے تھے لیکچر دے رہے تھے اگر رسول اللہ لیکچر کو چھوڑ کر جاتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر لاتے تھے ان کو چپ کر آتے تھے اور ان کو اپنی گون میں بٹھاتے تھے اور ان کو پیار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں رسول اللہ کہتے تھے امام حسن اور امام حسین چاہے بیٹھے ہو چاہے کھڑے ہو وہ جو ہے ہر حال میں جو ہے امام ہے جس کے بارے میں میں نے امام حسن کے لیکچر میں ذکر کیا تھا کل کہ کس طرح چاہے وہ امام حسن علیہ السلام کی پیس ٹریٹی ہو جائے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اور جس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا یا امام حسن علیہ السلام کی جو کربلا میں شہادت ہے جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں چاہے وہ ہو سب کچھ جو ہے کوئی بھی حالت میں ہو جیسے سرکمسٹنسز ہو وہ جو ہے امام تھے امام ہے اور امام ہی رہیں گے امام حسن علیہ السلام نے جو ہے ایک ریماکیبل جو ان کی لائف کا انسیڈنٹ ہے وہ ہے مباہلہ کا انسیڈنٹ کے جب اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ندع ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم فمن ابتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین جس سٹوری کو ہم نے سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کی لائف میں کور کیا تھا کہ جب کرسٹنز آف نجران آئے تھے اور انہوں نے جب کہا کہ ہم جو آپ کی بات کو نہیں مانتے تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آئے تم اپنی فیمیلز کو لے آؤ تم اپنے جیسوں کو لے آؤ اور ہم اپنے جیسوں کو لے آؤ اور مل کر جو ہے سب جھوٹوں پر اللہ کی لانت کرتے ہیں تب جب بیٹوں میں لے جانے کی بات آئی میدان مبائلہ میں تو امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے بیٹے بن کر جو ہے گئے تھے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے غدیر خم کے میدان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و خلافت و امامت کا اعلان کیا تھا اور اٹھارہ زلحج کو اس اعلان کو دیکھنے کے بعد کچھ مہینے بعد ہی امام حسین علیہ السلام نے وٹنس کیا کہ کس طرح جو ہے پوری دنیا جو ہے ان کے اگینسٹ پلٹ گئی کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد جو ہے لوگوں نے امیر المؤمنین کے گلے میں رسی ڈالی شہزادی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ جلا کس طرح امیر المؤمنین کے گلے میں جو ہے رسی کا فندہ ڈالا گیا کس طرح امام علیہ السلام پر ظلم ہوا اور کس طرح ان کی مدر بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ حق ظلم سہنے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی اس کے بعد امام حسین علیہ السلام امام علیہ السلام کے انڈر جو ہے اپنی زندگی بسر کرتے رہے یہاں تک کی خلافت کا دورہ امام علیہ السلام کا 36 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام آرمی میں امام علیہ السلام کے آرمی میں بی میاں آم Pet tem پر تھے جیسے امام حسین علیہ السلام کو اسی طرح اسی طرح امام مریع علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو بھی ایک مسال قریب دی تھی ایک انسیڈنٹ ہے جو جنگ نہروان کا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی لائف کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے جو زیادہ ذکر نہیں ہوتا جب اگر آپ لوگ کو یاد ہو امام علیہ سلام کی دھیکھ میں نکلی negervان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اس گروپ کے بارے میں جو معاویہ سے الگ ہو گیا جس نے معاوی اور امام علیہ السلام دونوں کو جھوٹا کہا اور آخر میں جو ہے امام علیہ السلام سے جس نے جنگ کی اور جس کو امام علیہ السلام نے کمپلیٹلی ختم کر دیا تھا اور میں نے بتایا تھا اس میں سے نو لوگ بچے تھے ان نو لوگ میں جو تھا وہ ایک شمر ابن زلجوشن تھا شمر ابن زلجوشن کو پکڑ کر لائیا گیا اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اور امام حسین علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے شمر ابن زلجوشن نے امام حسین علیہ السلام سے کہا میرے ہاتھ بہت زیادہ ٹائٹ بند ہے آپ جو ہے آپ کے فادر سے ریکویسٹ کرو کہ میرے ہاتھوں کو کھول دے امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میرا قاتل ہے امام چاہتے تو وہیں کہ وہیں اسے قتل کر دیتے لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے نولیج کا رونگ فائدہ نہیں اٹھا ہے امام حسین علیہ السلام نے جو ہے جس طرح امام علیہ السلام نے ابن ملجم کو مسجد کوفہ میں انیس ماہ رمضان کی شب کو اٹھائے تھے اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے شمر ابن زلجوشن کے ہاتھوں کو کھول دیا یہ کرم ہے امام حسین علیہ السلام کا یہ امام حسین علیہ السلام کا نیچر ہے کہ چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کی پرابلمز کو دور کرتے ہیں تو ہم تو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ہم تو امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرنے والے ہیں اگر ہم کوئی بھی ڈیفکلٹی میں ہو اگر ہم کوئی بھی پرابلم میں ہو کربلا کی طرف رکھ کریں امام حسین علیہ السلام کو سلام کرو امام حسین علیہ السلام کو دعا کریں کہ اللہ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری دعاوں کو قبول کرے اور ہماری سب سے بڑی ڈیفکلٹی یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام پردے غیب میں ہم امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے کہ اے میرے پروردگار امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ولی عصر حجت خدا امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما امام حسین علیہ السلام نے امیر المؤمنین امام علیہ السلام کی شہادت بھی دیکھی مسجد کوفہ میں جب عبد الرحمن ابن ملجم نے امام علیہ السلام کے سر پہ ضرب ماری تب امام حسین اور امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے امیر المؤمنین کے پاس پہنچے اور امیر المؤمنین نے امیر المؤمنین کا سر اپنے زانوں میں رکھا جب امام حسین علیہ السلام نماز لیڈ کر رہے تھے اس کے بعد امیر المؤمنین کی شہادت ہونے سے پہلے امیر المؤمنین نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کیجئے اور ان کی جو ہے اطاعت کیجئے وہ آپ کے امامیں وقت ہیں اور اس طرح امام حسین علیہ السلام جو ہے امام حسین علیہ السلام کی امامت کے اندر جو ہے ان کی زندگی شروع ہوئی کئی لوگ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے جب امام حسین علیہ السلام نے معاویہ سے پیس ٹریٹی سائن کی تو کئی لوگ امام حسین کے پاس آئے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ جو ہیں ریولٹ کیجئے لیکن امام حسین نے کہا کہ امام حسین میرے بڑے بھائی اور میرے امام وقت ہیں اور ان کا حکم جو ہے مجھ پر واجب ہے اور امام حسین کو ان کی پوری زندگی میں امام حسین نے فلی سپورٹ کیا اور جب امام حسین علیہ السلام کو جادہ بنت اشعس نے معاویہ کے کہنے پر زہر دیا تو امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی وسیعتیں کی اور لوگوں سے کہا کہ میرے بعد میرے امام امام حسین علیہ السلام ہے اور اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی امام حسین علیہ السلام کو کھو دیا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا دور امامت شروع ہوا انشاءاللہ کل پھر ہم ملاقات کریں گے شام پانچ بجے امام حسین علیہ السلام کی باقی کی زندگی ڈسکس کرنے کے لیے ان کی کربلا کے سرکمسٹانسز ان کے جو ہے شہادت کے سرکمسٹانسز زیارتِ آشورہ کی ہماری زندگی میں امپورٹنس یہ سب انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کل پھر ملاقات کریں گے شام پانچ بجے اگر آپ کو امام حسین علیہ السلام کی لائف کے بارے میں اور زیادہ جاننا ہو تو بک نقوشِ اسمت ہے اور آڈیو بک فارم میں بھی اوپر لنک میں یا نیچے ڈسکرپشن میں آویلیبل ہے انشاءاللہ ضرور سنیں تینکیو ویری مچ جزاک اللہ فر جائننگ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے التماسِ دعا خدا حافظ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین وآل محمد صلوات اللہم سحل علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم